اٹک ریفائنری کے چیف ایگزیکیٹیو آفیسر آدل خڈک نے وزارتہ تبانائی اور پیٹرولیم کی منصوبہ بندی پر سوالات اٹھا دیئے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان ریفائنری بند ہو چکی بائیکو بھی بند ہو چکی ہے نیشنل ریفائنری کے بھی بند ہونے کا خطرہ ہے تین چار دن ہم سے فنس آئل اٹھایا گیا وگر اب پھر دو دن سے نہیں اٹھا رہے ایک پلانٹ ہم بند کر چکے ہیں اور اگر یہی صورتحال رہی تو دوسرا بھی بند کرنا پڑ سکتا ہے اللہ نہ کرے ہمیں پوری ریفائنری بند کرنی پڑے جس سے گیس کا بہران شدید تر ہو سکتا ہے حکومت لوکل ریفائنری سے فنس آئل نہیں لے رہی اوپر سے فنس آئل درامت کر لیا اب بھی ایک جہاز سپورٹ پر کھڑا ہوا ہے آپ نے بھی آواز اٹھائی باقی ریفائنریز نے بھی پاکستان ریفائنری کا تو آپریشن بند ہو گیا ہے باقی ریفائنریز آپ کی ریفائنریز سمیت ستر اسی فیصد کی پیسٹی پر چل رہی ہیں اور دہرہ آپ کی جو اٹھائی ریفائنری ہے اس کا چلنا بڑا لازمی ہے کیونکہ لوکل کروڈ پروسس آپ کرتے ہیں جو لوکل گیس ہے اس کی سپلائے بھی اس سے منسلک ہے تقریبہ پونے پانچ سو امن سی افلی تک کا شورٹ فال آ سکتا ہے پہلی جو ہے وہ شورٹ فال کا میں سامنا ہے اگر آپ کی فیلڈ بند ہوتی ہے پی آر ہیل تو آلڈی بند ہو چکی تھی اسی وجہ سے کہ فرنس آئل کے اپلیفٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی باقی کو بھی بند ہوئی ہے اور نیشن ریفائنریز جو کراچی کی ہے وہ بھی انہیر ٹو ڈیرز اور وہ بھی بند ہونے والی ہے اور بیسک ریزن یہی ہے کہ فرنس آئل اپلیفٹمنٹ ہو نہیں رہی جو سراغت سے پلینٹ تھا اوپر سے گورنمنٹ یا جو بھی ہیں منسٹریز وہ فرنس آئل آلڈی اتنا زیادہ امپورٹ کر چکی ہے کہ آپ کی علم میں ہوگا کہ پی اے سی اے کا ابھی بھی کوئی سکس جی تاؤزن ٹانس کا شیپ ابھی ہائی سیز پہ کھڑا ہے یہ وہ برٹنگ کے انتظار میں ہے جہاں تک اٹیگریفائنی کا تعلق ہے جس طرح آپ نے کہا کہ ایک تو ہماری تھوڑی یونیک پوزیشن سلی ہے کہ ہم ہنڈر پرسن لوکل انڈیجنس کروڈ پروسس کرتے ہیں جو کہ زیادہ دروسکہوں کا خیبر پوتخواہ کے ایریا سے آرہا اور کچھ پوٹواری جن سے آرہا ہے اور ان آئل ویل کے ساتھ اسوسییٹڈ گیس جو نکلتی ہے وہ کوئی 485 ملین ٹانس ملین ایم ایم ایپ ملین کیوبک فیٹ پر ڈے اس ساتھ ہوتی ہے تو اس لیے اس کی تو بہت کرٹیکل پوزیشن ہے تو ہماری باچی چلتی رہی منسٹری کے ساتھ تین چار دن پہلے بھی میری میٹنگ ہوئی ہے سیکریٹی پیٹرولیم کے ساتھ جو کہ پہلے سیکریٹی پاور بھی تھے تو انہوں نے کچھ کہا کوشش کی ہے اور تین چار دن پی ایس او نے ہم سے اٹھایا ہے جو لو سلفر فرنسوائل بناتے ہیں ہم کیپکو کے لیے بیسیکلی لیکن اب دو دن سے پھر وہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو ہم نے ایک فلیکسبلیٹی ہمارے پاس ضرور یہ ہے کہ ہمارے چارٹ ڈسٹلیشن یونٹس ہیں تو ایک چھوٹا پلانٹ ہم آلڈی بند کر چکے ہیں اور اگر یہی سیچویشن رہے گی فور فائیو ڈیس کا بھی ہمارے پاس کیپیسٹی ہے اگر یہی رہے اور اپلیفٹ پھر بھی جاری ہے شروع نہ ہو تو ہمیں مجبورے پھر ایک اور بند کرنا پڑے گا ایک اور پلانٹ اور اللہ نہ کرے کہ ہم اس سیچویشن میں جائے کہ ہمیں پوری ریفائنری بند کرنی پڑے لیکن لیٹس ہوب کہ سیچویشن بودھ امپروف اور گورنمنٹ کو ریفائنری بھی ہے انہوں نے شورس بھی بھی ہے تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے حاضر ہوں گے پر ایک کے بعد